اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوگیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کو رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو ماہ رمضان کے چاند کی مبارک بات دیتی ہوں سب کو میری طرف سے ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو اللہ پاک اس پاک مہینے میں ہم سب مسلمانوں پر ہزار رحمتیں ہزار برکتیں نازل فرمائے اور اس مہینے کو ہمارے لیے بکشش کا ذریعہ بنائے آمین سامعین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے اس مہینے کی بہت ساری رحمتیں ہیں بہت ہی برکتیں ہیں یہ مہینہ آہرت کو بہتر بنانے اور جنت کمانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں انسان پر بارش کی طرح برستی ہیں رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے تمام غریبوں کی مدد فرمائے تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ فرمائے تمام لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور روزے رکھنے کی توفیق دے عبادت کرنے کی توفیق دے بے روزگاروں کو نیک اور حلال روزگار اتا کریں بے رزقوں کو رزق دے بے گھروں کو گھر دے بے ہدایتوں کو ہدایت دے بے ذروں کو ذر دے آمین سب سے پہلے آپ نے رمضان کے چاند کو دیکھنا ہے رمضان کا استقبال کرنا ہے رمضان کے مہینے کا انتظار کرنا ہے رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا رمضان کے چاند کو دیکھنا رمضان کے مہینے کا انتظار کرنا یہ تمام نشانیاں مومن کی نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانیاں ہیں کیونکہ رمضان کا چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے رحمت کا اعلان ہوتا ہے جب رمضان کا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی رحمتوں کے حضانے رزق کے حضانے دولت کے حضانے ہاتھوں میں لیے زمین پر پھرتے رہتے ہیں کہ کون ہے وہ اللہ کا بندہ جو اس رحمت والے مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے اللہ کی رحمت کے انعامات لینا چاہتا ہے اور اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے فرشتے اس طرح پکارتے ہیں کہ کون ہے ایسا شخص جو رزق چاہتا ہے تو جو بھی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگے گا اللہ پاک اسے عطا کرے گا جب رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ نے جو آپ کی دعا ہوگی حسوسی دعا ہوگی آپ نے وہ دعا اللہ سے مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں دعا چاہے کسی حاجت کے لیے ہو کسی ہوہش کے لیے ہو کسی بیماری سے نجات پانے کے لیے ہو یا رزق میں اضافہ کے لیے ہو کاروبار میں خیر و برکت کے لیے ہو اولاد کے لیے ہو کسی بندش کو ہتم کرنے کے لیے ہو رکاوٹی ہتم کرنے کے لیے ہو چاہے دعا کوئی بھی ہو رمضان کا چاند دیکھ کر اللہ سے رو رو کر گر گر آ کر آپ نے مانگنا ہے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے جب رمضان کا چاند دیکھنا ہے تو آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے جب آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے پھر آپ نے ایک سو مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے یہ اللہ کے صفاتی نام ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس طرح آپ نے دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی تردیب سے ایک سو مرتبہ وظیفہ مکمل کرنا ہے جب ایک سو مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ یا اللہ یا غنیم پڑھنا ہے یا اللہ یا غنیم یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا غنیم یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی طرح آپ نے اسی ترتیب سے آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ایک سو مرتبہ آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے دو تسبیحات آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کی کرنی ہے ایک تسبیح آپ نے یا ارحم الراحمین کی کرنی ہے اور دوسری تسبیح آپ نے یا اللہ یا غنیم کی کرنی ہے آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے اول میں بھی درود پاک تین مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گرا کر نہائیت آجزی اور ان کے ساری سے دعا مانگنی ہے دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ اس مبارک مہینے کی ساری برکتیں ساری رحمتیں ہماری حالی جھولیوں میں ڈال دے ہمارے رزق میں اضافہ فرما کاروبار میں حیر و برکت عطا فرما کاروبار میں کشادگی فراوانی کر دے ہمارے کبیرہ سگیرہ گناہوں کو معاف فرما اس پاک مہینے کے صدقے ہمیں بخش دے اور اس مہینے میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما تمام بیماروں کو شفائق کاملہ و راجلہ عطا فرما اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دھائم رکھے گا انشاءاللہ یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو آپ نے رمضان کا چاندے کر کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے صراط و مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ